اسلام علیکم جی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزے مزے کی ریسپیز اور انٹرسٹنگ بلوکس کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے تو بینہ ٹائم گویسٹ کیے ہوئے آج کی ریسپیز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا چکن ون کے جی سے تھوڑا سا زیادہ ہے اس کی چھوٹے سائز کی بوٹی کروا لی ہے آپ کے اپنی چوائس ہے آپ میڈیم سائز کی یا تھوڑی سی بڑے سائز کی بوٹی بنوا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ون کے جی سے تھوڑا سا زیادہ چکن لیا ہے اور ایک پیالی بھڑ کے میں نے یہ دھئیں کی لیا ہے اور ون انڈ ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے لسن اور ادرک کا پیس لیا ہے تو جلدی سے سب سے پہلے جکن کی میرینیشن کر لیں گے جی تو سب سے پہلے میں نے دھئیں کو اچھے طریقے سے پھینکے اس پاول میں ڈال دیا اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی لسن اور ادرک کا پیسٹ اس سے جائے وہ چکن کی سمیل ختم ہو جاتی ہے یہ تقریباً ون انڈ ہاف ٹیبل سپون کے قریب تھا اور اس کے علاوہ اس کے اندر جائے گا سالٹ ون ٹیبل سپون اور ریڈ چلی پاودر جائے وہ بھی ون ٹیبل سپون جائے گا اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ پیسا ہوا اور ون ٹیبل سپون بھر کے آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈالنا ہے شان کا ٹکہ مسالہ اس سے اس کا فلیور اور بھی زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے اور اب اس کے اندر جائے گا ایک لیمون اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کے ہیں تو آپ دو لیمون بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس بڑے سائز کا اس لئے میں اس کے اندر ایک ہی لیمون ڈال رہی ہوں اور ان سب چیزوں کو ڈال کے اچھے طریقے سے دہیں کو جائے وہ ہم لوگ مکس کر لیں گے اب آپ لوگوں نے چکن کے پیسیز کے اوپر اس طرح سے ڈیپ کٹ لگا لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ سارے سپائسیز اچھے سے چکن کے اندر تک لگ جاتے ہیں اور چکن بہت زیادہ جوسی اور ٹیسٹی بنتا ہے اور چکن پہ کٹ لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سارا چکن جوہے وہ دہی میں آئٹ کر دیا ہے اور اس کو ہاتھ کے ساتھ ہی اچھے سے مکس کر لوں گی اور آپ لوگوں نے اس کو اٹلیسٹ 2 اور کے لیے ضرور میرینیٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس کو فریچ میں رکھ دیں اوڈ نائٹ کے لیے میں نے اس کو اوڈ نائٹ میرینیٹ کیا ہے اور نیکس ٹی آپ میں اس کو بنانے لگی ہوں اور جن میری سسٹرز کو کمپلین تھی نا کہ چکن جوہے وہ اندر سے کچھا رہتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ سٹیپ فالو کرنا ہے اس کو جوہے وہ دہی کا پانی میں خوشک کر لوں گی آپ لوگوں نے پہلے پانچ منٹ کے لیے جوہے نا میڈیم فلیم پہ اس کو رکھنا ہے تاکہ سارا دہی جوہے وہ اپنا پانی ریلیز کر دے اور اس کے بعد ہائی فلیم پہ آپ لوگوں نے اس کو ٹونٹی سے ٹونٹی فائیف منٹ کے لیے کک کرنا ہے اور یہ دیکھیں ٹونٹی فائیف منٹ کے بعد سارا پانی جوہے وہ خوشک ہو گیا اور اس طرح آپ لوگوں نے زیادہ چمچ نہیں چلانا اس سے پھر بوٹی جوہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اس کو اب میں ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لوں گی اور اب یہ جو ہے کچھا پان اس کا سارا ختم ہو گیا کیونکہ چکن جوہے وہ کک ہو گیا اور اس کو جب میں کھلے برطن میں نکال لوں گی تاکہ چکن جوہے وہ تھنڈا ہو جائے اور اتنی دیر ہم لوگ جوہے وہ بیسن کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ہاف کپ سے تھوڑا سا کم جوہے بیسن لیا چھنا ہوا اور اس کے اندر نیم گرم پانی میں ایٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ نہ بہت زیادہ پتلی اور نہ بہت زیادہ گھاڑا جب وہ بیٹر تیار ہو میں آپ کو بھی اس کی کنسسٹنسی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کا بیٹر تیار کرنا ہے اس کے اندر آپ ہم لوگ ڈالیں گے ون پنچ سالٹ اور ون پنچ جوہے وہ ریٹریڈی پاورڈر کر جائے گا آپ لوگوں نے چکن کو ٹیسٹ کر لینا ہے اگر اس کے اندر آپ کو سپائسٹ ٹھیک لگیں تو دونوں چیزوں کا صرف ون ون پنچ یہ آئٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو چاہیے بریڈ کرمز آپ لوگوں نے اس طرح سے موٹے والے بریڈ کرمز لینے یہ آپ کو سکرین پر پیکٹ جو ہے وہ شو ہو رہا ہوگا ایک تو ریگولر بریڈ کرمز ملتے ہیں وہ نہیں لینے اس کے کرمز جو ہے نا بہت اچھے بنتے ہیں تو جلدی سے آپ ہم لوگ جو ہے وہ سب سے پہلے چکن کو ڈالیں گے اس کے اندر بیسن کے بیٹر کے اندر اور اس کے بعد اس طرح اٹھا کے آپ لوگوں نے اس طرح بریڈ کرمز کا کوٹ لگانا ہے اس کے اوپر اور اس کو اس کے بعد پھر ہم لوگ دی فرائی کر لیں گے آپ لوگوں نے آئل کا ٹیمپریچر بہت زیادہ نہیں رکھنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے جنہ مسکین جلدی سے براؤن ہو جاتی ہے اور جل جاتا ہے اس طرح آپ لوگوں نے نورمل ٹیپ بریچر رکھنا ہے آئل کا بیسے تو یہ چکن کوک ہے اس لیے فور سے فائی فینٹ لگیں گے اور یہ بہت اچھے سے گولڈن براؤن آپ لوگ نے اس کو کر لینا ہے تو سارے چکن کو میں پہلے اس طرح کوٹ کر لوں گی اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کو دی فرائی کریں گے جی تو یہ دیکھیں جی بہت زبردست کرسپی فرائیڈ چکن بن کر ریڈی ہو گیا ہے یہ اندر سے بہت زیادہ جوسی اور ٹیسٹی ہوتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائی گیا کہ کیسی لگی میری آپ کو آج کی ریسپی پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو میں تب تک مجھے دیں اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب سا خیال رکھے گا اللہ حافظ